بسم اللہ الرحمن الرحیم سوویت یونین جب جس انٹی گریٹ ہوا جن تو اس وقت وہاں پہ ان کے پاس اتنے نیوکلئر ویپنز تھے کہ میرے خیال میں ان کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا جو فگرز آپ لوگ پڑھتے ہیں یا آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ ان کے پاس نیوکلئر ویپنز تھے لیکن ڈس انٹی گریٹ کیسے ہوا سوویت یونین اس کا ایک ہی ریزن تھا اکنومک سیچویشن ایسی بن گئی تھی کہ جو افغانستان میں سوویت یونین نے اپنے آپ کو انگیج کیا تھا وہاں پہ وہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کر سک رہا تھا اور فانانچلی اتنا اس نے نقصان اٹھایا کہ اس کی وجہ سے اس کو پرابلمز کھڑی ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ لائنیں لگنی شروع ہوگی چاہے وہ ایک بریڈ کے لیے ہو یا ایک سیب کے لیے ہو جب لائنیں شروع ہوگی لگنی وہاں پہ لوگوں کی تو وہاں پہ بالکل کہ جناب سوویت یونین انٹی گریٹ نہیں رہ سکتا اور وہ ڈس انٹی گریٹ ہو گیا ہمارے پاس جو سیچویشن اس وقت ہے وہ ایک بہت ہی مشکل سیچویشن اس لیے ہے کہ جناب جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ کسی وقت بھی ہمارے دیل بھی نوکنگ ایٹ آر ڈورز کسی وقت اور آ کے ہمیں کہیں گے کہ جناب ہمارے پیسے ہمیں واپس دو کیا ہم ان کے پیسے واپس دے پائیں گے اور اگر دے پائیں گے تو کیا اور کرزے کیسے لیں گے اور کرزے کیا ہم لے سکتے ہیں کیونکہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ سیچویشن جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں بنی اوور نائٹ کریئٹ نہیں ہوئی یہ جتنی بھی سیچویشن ہے اس میں اس کو کریئٹ کرنے میں یہاں تک پہنچنے تک کئی سال لگ گے اور اگر میں کہوں کہ ساڑھے چار سال لگ گے تو غلط نہیں ہوگا سو اب اس سیچویشن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے مجھے ایز ایسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس ڈیفینس اینڈ سریٹیجک سٹیڈیز مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے وہ بات مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب کرپشن جو ہے وہ کوریڈوز آف پاور میں اس حد تک پہنچ جائے جس حد تک یہاں پر پہنچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر پہنچی ہوئی ہے تو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے یہ بڑا سیریس کوئسچن ہے اور اس کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ کئی آوازیں آتی ہیں کہ جناب سٹاک ایکسٹینج کو جناب یہ آرٹیفیشل قسم کے یہاں پہ سٹیرویڈز دیے جا رہے ہیں اور اس کا علاج یا ان کو اس سیچویشن سے نکالنے کا علاج صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حاق دار کو واپس لائے جائے اس حاق دار کو اگر واپس لائے جائے اور وہی سلوشن ہے اس ساری چیزوں کا تو اس حاق دار نے پچھلے چار ساڑھے چار سال میں کیا کیا وہ بھی ذرا اپنی سامنے ضرور رکھئے گا پھر اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی جائے تو بہتر ہوگا ہمارے پاس نہ تو ہم برازیل ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو کیونکہ برازیل کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہمارے پاس دینے کے لیے دو چیزیں ہیں جس پہ ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں ایک ہماری فوج جس کی تعداد چھ سات لاکھ ہے اور اس میں سے کل کو یہ کنڈیشن لگائی جا سکتی ہے کہ جناب اس فوج کو آدھا کر دیا جائے اس کے علاوہ جو نیوکلئرز ہیں جو انریچمنٹ ہو رہی ہے اس کو کیپ کر دیا جائے اور اگر نیوکلئرز جو ہیں ان کی بھی اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے اگر انریچمنٹ جو ہے کیپ کر دی جائے تو باقی جو نیوکلئرز پڑے ہوئے ان کو جناب آپ میرے خیال میں دفن کر دے یہ بھی ایک کنڈیشن لگائی جا سکتی ہے کیا ان دونوں کنڈیشن کے لیے ہم لوگ تیار ہیں کیا ساتھ ساتھ اعتصاب اور اعتصاب کے ساتھ ساتھ ایکنومک کنڈیشن دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں ایکنومک کنڈیشن کو بھی ٹھیک کیا جائے اور اعتصاب بھی کیا جائے میرے خیال میں یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے باہر سے کسی ہوسٹائل کنٹری یا کسی ہوسٹائل کنٹری کی آؤٹفٹ ہمارے پاس آنے کے لیے یا ہمیں اس میں مداخلت کرنے کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ اس قسم کی واردات ڈال رہے ہیں واردات ڈال رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو دشمنوں کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو اس کو ہماری فوج کو یا ہمارے نیوکلئر جو ہے جو کہ اس میں ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ وہ کسی کو بھی ایوڈ سی ایوڈ یوز دس ورڈ کہ جناب کسی کو بھی کسی کے بھی پکڑ میں نہیں آسکتے تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا میری ذرے اردو کمزور ہے اردو سے کھانے والے اس وقت موجود نہیں ہیں میرے پاس لیکن اردو میری اس وقت کمزور ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی لیکن ہم اس کنڈیشن سے نکل کیسے سکتے ہیں اس کنڈیشن تک ہمیں پہنچایا کس نے اس سٹیج تک ہمیں پہنچایا کس نے اور اس سٹیج پہ سیاست سیاست اور سیاست ہی اگر ہوتی رہی تو پھر کل کیا ہوگا ہمارے سامنے جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز بڑی سیریس ہیں ان پرابلمز کو اڈریس کرنا بہت سیریسی ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کو پرابلمز کو اڈریس کرنے کے لیے کیونکہ ہماری پرابلمز یہ ہیں کہ جناب ہم کہاں پہ جا کے اس کا علاج ڈھونڈے جوڈیشنی بہت اچھا کام کیا جی آئی ٹی نے بہت اچھا کام کیا لیکن کیا جوڈیشنی آج بھی یا آنے والے وقتوں میں بھی اچھا کام کرے گی یا ہمارے لاؤ کے اندر جو فلاؤز ہیں اس کے ساتھ سیاستدان کیا کھیلتے رہیں گے اس کو ایکسپلوائٹ کرتے رہیں گے اور اسی طرح کام چلتا رہے گا یا سب مل کے اس پاکستان کا جو ہشر نشر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اسی طرح کرتے رہیں گے میں چاہوں گا یہ کہ آپ لوگ اپنی کالز کریں اپنی لائیو کالز کریں براہ راست کالز کریں اور کوشش کریں کہ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ کالز کرسکیں لیکن مختصر اپنے سوالات ضرور رکھئے گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جو کالز ہیں ان کو انٹرٹین کرسکوں اس لیے ایک تو آپ لائیو کالز بھی کرسکتے ہیں دوسرا میرے پاس پینل موجود ہے اور پینل میرے پاس ہیں جناب سراج الحق صاحب موجود ہے میرے ساتھ میع جاوید لطیف صاحب موجود ہے شوکت بسرہ صاحب موجود ہے اور علی محمد خان صاحب موجود ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے کیا اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے جو ایکنومک سیچویشن یا ایکنومک کرائیسز اس سے نکلنے کے لیے کسی کے پاس آپ سب میں سے کسی کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں یہ مجھے ضرور بتائی گا سراج الحق صاحب اگر موجود ہے تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں سراج الحق صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا یہ جو ایکنومک سیچویشن ہے ایکنومک کرائیسز ہے which is i would say which is very much there i would not say round the corner it's very much there اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں تھی یا صرف سیاست تھی صلی اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہر مسئلے کا ایک حل موجود ہے جی وہ دیجی اور ہر بیماری کا ایک علاج موجود ہے جی وہ علاج دیجی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت لا علاج نہیں ہے بہتری کا امکان موجود ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو وسائل سے نوازا معدنیات سے نوازا درخیز مجدی سے نوازا دریاؤں سے نوازا ایک زبردست باطلائیت نوجوانوں سے نوازا ایک ندریہ سے نوازا اور سر سے بڑھ کر ازادی کے نعمت اور اسلام جیسے خوبصورت دین سے نوازا تو ہمارے ساتھ تو نظام موجود ہے اللہ کی دین کی صورت میں لیکن جب آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور اس کی بجائے کبھی مشرق اور مغرب کی طرف دیکھتے ہیں ہم انہارجور لیکن صاحب آپ کسی کی طرف نہیں دیکھتے نہ مشرق کی طرف اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں نہ مغرب کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں آپ علاج بتا دیجئے میں علاج یہی ہے کہ اپنے ملکی وسائل کو استعمال کرنا ہے سر وہ لانگ ترم سٹیٹیجی ہے سراجو لیکن صاحب وہ ایک لانگ ترم سٹیٹیجی ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پہ منرلز ہیں جو ہمارے نیچنل ریسورسز ہیں حکومت کو اسپلوائٹ کیا جائے اس کے علاوہ شارٹ ٹرم کوئی سلوشن ہے شارٹ ٹرم یہی ہے نا کہ آپ عوام کا اعتماد حکومت پر بحال کریں حکومت ہے آپ کو اتنا ٹیکس دیں گے حکومت موجود ہے کہہ رہے ہیں آپ مانے یا نہ مانے لیکن ایک ریلٹی کی طور پر یا ایک عمر واقع کی طور پر ایک نام کی حکومت صحیح لیکن ایک حکومت تو موجود ہے اب اس کا حل یہی ہے آپ اس حکومت پر ٹرسٹ کرتے ہیں جو اس وقت موجود ہے آپ اعتبار کرتے ہیں اس پہ میں تو شروع دن سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں افراد کی حکومت نہیں چاہیے یہاں قانون کی حکومت چاہیے یہاں میرٹ کی حکومت چاہیے یہاں آئین کی حکومت چاہیے لیکن اس وقت جو حکومت ہے سراجلہ صاحب آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں یا کوئی حکومت ناکام ہوئی ہے یہ حکومت ناکام ہوئی ہے انہوں نے اپنے منشورتے عمل نہیں کیا عوام کے ساتھ وادی پوری نہیں کی کشمیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا میں جو بجھے اس اکنومک کرائسز میں جس وقت اس ملک جو پڑا ہوا ہے اس کا علاج بتائیے سراج علاق صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک جنابی صاحب دار صاحب نے جو لوگوں کو ایک مغالطے میں ڈالا تھا وہ غلط ثابت ہوا اور اب چونکہ وہ خود پنس کیا تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے تو وہ خود فارغ ہو جائے تاکہ ایک ایسا آدمی وزیر خزانہ بن جائے جس کے ساتھ ٹائم ہو قوم سماشی مسائل کے حل کے لیے اور بین الاقامی دنیا کے ساتھ روابطہ کے لیے اب تو مسئلہ یہی ہے کہ خود ہم وزیر خزانہ روز عدالتوں میں آنا جانا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ سراج علاق صاحب یہ چیزیں سب دنیا کو پتا ہے ساری دنیا کے سامنے ہیں کہ ساگڈار کیا کر رہے ہیں عدالتوں میں جارے ہیں سلوشن کیا ہے جماعت اسلامی کے پاس سلوشن یہ ہے سراج علاق صاحب کے پاس کیا سلوشن ہے میرے ساتھ یہی سلوشن ہے کہ ہم ایک ایسا نظام ایک ایسی حکومت قائم کرے جو اللہ سے ڈننے والی ہو اور مغرب کے اسٹیبلشمنٹ کے تابع نہ ہو اچھا وہ حکومت کس کی ہو سراج علاق صاحب وہ حکومت کس کی ہو دیکھئے حکومت اللہ کیونی چاہیے اللہ کا نظام ہونا چاہیے سعود کے بغیر نظام ہونا چاہیے جب آپ سعودی نظام چلا تھے ایک مسلمان کی حضیت سے پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی دے گا اور پتھا دے گا اور فراخی دے گا اچھا ابھی جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے سراج علاق صاحب کے مہینے کے اندر اندر ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر یہاں پہ جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں جن سے آپ لوگ کرزے لیتے رہے پاکستان کی حکومتیں یا حکومت جو ابھی پچھلے چار ساڑھے چار سال میں کرزے لیتی رہی ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے دروازے پہ آکے آپ کے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیں گے کہ جناب ہمارے پیسے اور آپ کو مزید شاید لون بھی نہ مل سکے سو اس کے لیے کیا سلوشن ہے دیکھیں رانہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو کرپٹ اشرافیہ ہے ملک میں اس کے خود ایک بینک میں سریز بینک میں تین سو بینٹالیس بیلین ڈالر سے زیادہ پیسہ پڑا ہے تو آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا پیسہ ہے جنہوں نے لوٹ بار کر کے باہر کے بینکوں میں رکھا ہے باقی میں تو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں کہ باہر کوئی پیسہ دے گا تو وہ ملک چلے گا ایسا ملک پاکستان جیسا ملک کیوں باہر کے ہزاروں پر یہ نحصار کرے آپ کو اقبال نے نہیں کہا تھا کہ تاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھتائی وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا سراج الاغ صاحب وہ علامہ اقبال کی بات کوئی نہیں سنتا اس وقت ٹھیک ہے نہ سننے کے لیے کوئی تیار ہے جو یہاں پہ کرپسن کرتا ہے جب آپ اقبال کے نہیں سنتے آپ قادی عظم کے نہیں سنتے آپ اللہ اور رسول کے نہیں مانتے تو آپ بتائیں آپ کس کے مانتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں مجھے سلوشن بتائیں میں نے تو یہاں پہ اس نہج پر آ کے پہنچ گیا ہے ملک یہاں پہ اس حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کا سلوشن بتائیں ہمیں ہم اس سلوشن سے کیسے نکلیں آپ سے تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلامی نظام وہ ہے اسلامی انخلاف وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام آپ ایک مسلمان اور میں ایک مسلمان ہونے کے بہوجود ایک ایسا نظام موجود ہے پھر بھی آپ اس مشکل سے دو چاہ رہے کہ میں کونسا نظام اپنا دوں کونسے گرت کرلوں آپ اسلامی نظام اپنے راستے پر چلے اللہ تعالی جس نے اسمانوں کو اٹھایا اور زمین کو پرش بنایا اور پہاڑوں کو گال دیا ہے سورج اور چان اور تتاروں کو روشنی بخش کی ہے اس اللہ اس رب نے تمہیں ایک معاشی نظام دیا ہے رانا صاحب آپ یقین کرے آپ کے ساتھ نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ بھی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میں جاننا چاہوں گا میہ جاوید لطیف صاحب بھی ہے مسلم ڈیگ نون سے ان کا تعلق ہے جاوید لطیف صاحب اچھا جی ان کی لائن ہی ڈراؤپ ہو جاتی ہے جاوید لطیف صاحب کی بار بار ڈراؤپ ہو رہی ہے لائن ان کی پتہ نہیں کیوں اچھا خیر بسرہ صاحب آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے اس چیز کا جناب جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں جو ایکنومک کرائسز جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے ہمیں سامنے نظر آ رہے کوئی علاج ہے آپ کے پاس آپ کی نظر میں کوئی یا نہیں ارانا صاحب آج نے بہت امپورنٹ ٹاپک کو ٹچ کیا اور آپ نے انٹرو میں بالکل صحیح کہا کہ ریشیا کی اختال پوری دنیا کے سامنے ہے کہ دنیا کا ہر طرح کا اسلام کے پاس موجود تھا ہر کوپ خانہ موجود تھا لیکن جب ایکانومی شیڈر ہوئی وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آج پاکستان بھی اس وقت تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہے ملک آپ کا کنگال ہے حالت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے وہ حکومت جو ابھی آپ نے ابھی شیئر پڑھا مولانا سراجو لب صاحب نے کہ یہی نوازی پڑھا کر دیتے کہ اے تارے لاہوٹی اس رضب سے موت اچھی جو ذریعت دیاتی ہو پرواز میں کتائی تشکول توڑ دیا بسرہ صاحب اے شیئر سراجو لب بند کرو کیونکہ شیئروں کا ہی حکومت ہے جس نے اس وقت 81 ملینڈ ڈالر کے کرزے اب میں کلکولیٹر ختم ہو جاتا اگر ان کو رپاہ میں ملٹیپلائی کروں ابھی آج سے دو آفتے قبل انہوں نے کابینہ کی میٹنگ کی چالیس ملینڈ ڈالر کے کرزے کے لیے پھر محافظ رخواست کی اب حالت یہ ہے کہ آپ کا ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈیڑھ لکھ کا مکروز ہے اور آپ کے پاس ٹوٹل جو ریزرز ہیں تیرہ ملینڈ ڈالر کے حالت یہ ہے حالت تو مجھے پتہ ہے حالت تو میں نے بیان کر دی مجھے سلیسن چاہیے حال ایک یہ ہے پاکستان میں ایک کڑے احتساب کی ضرورت ہے احتساب تو چلے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو جو لوگ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے قوانین کے اندر اتنے اتنے فلاؤس چھوڑے ہوئے اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے ایک دیکھے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے قوانین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کا وزیر خزانہ جو مجرم ہے اور ملزم ہے جس کے ساتھ دنیا کا کوئی ادارہ دائلوگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کا وزیر داخلہ اس کی جگہ مذاکرہ کرنے جاتا ہے اور وہ وزیر داخلہ اور وہ حکومت اس وقت کون یقین کرے کون ٹیکس دے آپ کے پاکستان کے اندر جب پاکستان کا حکمران خاندان ٹیکس چور ہیں جب وہ ان احتساب کے لئے عدالتوں کو للکار رہے ہیں جب ان کی چوری پکڑی گئی داکے پکڑے گئے یہ ساری چیزیں پتہ ہے بسرہ صاحب سب کو پتہ ہے میں سلوشن کی مانگ رہا ہوں حل ایک ہی ہے حل ایک ہی ہے کہ انتہائی کڑے احتساب کی ضرورت ہے جس سے اس ملک کو لوگا ہے اچھا وہ کڑا احتساب کیسے ہونا چاہیے آپ دیکھیں احتساب ہونا چاہیے اس کے لئے نظام بننا چاہیے فوری طور پر نظام بنانے والے تو آپ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے اسیمبلیوں میں جانتہ آپ دیکھیں آپ جس سے انہیں نیپ ٹیس میں آئے ہیں ان کو انہیں ملکان بھی دیا ان کے لئے ججے زو کا جنرل زو کا سیاستدانو بیرو کریڈ زو کا صحافیو جس جس نے کو لوٹا ہے تو پھر ایسا کریں نا ایک قانون پاس کروائیں نا آپ کیونکہ اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے آپ لوگ سیاستدان بیٹھے ہوئے اسیمبلیوں کے اندر تو ایک قانون پاس کرائیں سنے بسرہ صاحب جو قانون ایک پاس کروائے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسیمبلیوں میں وہ قانون پاس کریں جو بھی ہو جو قانون میں انوالف ہوتا ہے اس کو جناب سریعاب فاسی دے دی جائے کیونکہ پاس کروائے ہیں آپ لوگ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو قرض کروں کہ بہت معاشروں کے اندر ایسا ہوا جہاں پر نظام عدل ختم ہو جائے وہاں پر معاشرے قائم نہیں رہتے وہ کہتے ہیں نا کہ پفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے شاید لیکن ناانصافی کے حکومت قائم نہیں رہتی مرانا صاحب آج صرف اتنی ہے آپ نے اپنے قوانین بنائے اسی طرح آپ لوگوں نے قوانین بنائے اسی طرح کہ ان کے اندر آپ نے لکونہ چھوڑے ہوئے تاکہ آپ لوگ اس میں سے نکل سکیں کہانا صاحب ایک منٹ دے دیں ابھی مولانا سراجلہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جو احتساب کے قوانین بننے تھے اس کی راستے میں رکاوٹ یہی نیا صاحبان ہے جن کی چوڑی اور ڈاکے بکڑے گئے ہیں پاناما کے اندر اور انہوں نے چہو پکار شروع کر دی ہے ڈیڑھ سال ہو گیا لوٹ مارٹ ان کی قوم کے سامنے آگئی ہے اور اب یہ بتائیے رہے مجھے اچھا چلے ایک منہ بسنہ صاحب ذرا تھوڑا سا تھوڑا سی بریک لگائیں ہم میں ذرا اکیل کریم ڈیڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ سٹاک مارکیٹ کی ذرا سیچویشن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اکیل کریم ڈیڈی صاحب کے پاس شاید کوئی علاج ہو اس چیز کا جو اس وقت جو اکنومک کرائسز ہے جو کھڑا ہوا ہے سامنے ہمارے نظر آ رہے ہیں اور اس کا علاج اکیل کریم ڈیڈی صاحب کوئی علاج ہے آپ کے پاس یہ جو اکنومک کرائسز جو کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں اس کا کوئی علاج ہے آپ کی نظر میں یا نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں جو اکنومک کی کنڈیشن ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہے لیکن ہمارے لوگ راتوں رات کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکنومک خراب کی ہے یہ پچھلے چار سال سے ہم لوگ ریوینیو ہمارے تارگیٹ کم سے کم ہوتے جا رہے تھے ہمارا جیسے سٹ بر رہا تھا ہمارا کرنٹ ایکاؤن خسارہ بر رہا تھا آئل کی پرائز گری اس کے باوجود ہم اس کے بینیفیشری نہیں رہے اور جائری بات ہے کہ اگر اس کا حل نکالنا ہے تو حل اسی طرح نکل سکتا ہے کہ ہر آدمی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے مل جل کے ہم کوئی ایسی پولیسی بنائیں جس سے ہمارے جیسے سٹ میں کمی آئے تاکہ ملک میں جو اس وقت ایشو کریئٹ ہو رہے ہو اور نہ ہو آگے آنے والے دنوں میں جائری بات ہے کہ ریپیمنٹ بھی ہے اگر ہم نے یہ جیسے سٹ میں کنٹرل نہیں کیا تو ہمارے روپی پہ بھی ویکنس آئے گی روپی پہ بھی ویکنس آئے گی تو انفیشن بھرے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت جو کرائیسز جو سامنے نظر آ رہا ہے جو دس پندرہ دن مہینے کی بات ہے اس کا کوئی سلوشن ہے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینے دن والا تو نہیں ہے ہمیں یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا گورمنٹ اپوزیشن مل کے بیٹھیں مل کے بیٹھنے کا بڑا طریقہ ہو چکا کئی دفعہ مل کے بیٹھ چکے بڑی گپے لگ چکی اکھیل کریم ڈیڈی صاحب ابھی کیا سلوشن ہے ہمارے پاس چھوٹ ٹرم سلوشن ہے کوئی اس کرائیسز سے نکلنے کا چھوٹ ٹرم سلوشن نہیں بنے گا پنامہ کا ایک بہت بڑا آپ کے پاس اپورچنیٹی ہے وہ سارے لوگ جو یہ پاکستان سے پیسہ بال لے گئے ہیں اس پیسے کو واپس لائے جائے یہ ایک ایسا حل ہے جو فوری طور پر ہو سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا حال ہے میں نے کہا پنامہ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے بزنسمن ہیں بیروکریٹ ہیں اور باقی بھی لوگ ہیں جن کے پیسے سیاستان جو پاکستان سے باہر پیسہ لے گئے ہیں غلط طریقے سے ان کے پیسے کو اب واپس لانا چاہیے کیونکہ ہمارے دیفیسٹ بزنے جا رہے ہیں اور اس دیفیسٹ کو یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو کوئی ٹیکس کلیکشن بھی ہو جائے گی یہاں پہ جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے وہ پیسہ جس بندے سے رشوت لی جاتی ہے آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے جس بندے سے رشوت لی جاتی ہے جو بھی سرکاری جو بھی سرکاری محکمہ ہو فرد ہو یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو یا حکومت ہو وہ اس سے جس سے رشوت لی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی فلا جگہ پہ پیسہ پہنچا دو اور وہ پیسہ پہنچانا اس بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے جس بندے سے رشوت لی جاتی ہے وہ کیسے بلک سے باہر پیسہ نکالتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ کیسے اس اکاؤنڈ میں پیسہ ڈالتا ہے باہر کے اکاؤنڈ میں وہ اس کی ذمہ داری ہے جب پیسہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر یہاں میں بیٹھا وہاں بندہ اس کو جناب وہ ٹھیکا یا وٹیور جو کام کرنا ہوتا ہے کر دیتا ہے سو اس پیسے کو آپ کیسے ٹریس کریں گے اور کیسے واپس لگے میں آپ کو پتا دوں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پیسے کا ہمیں پتا نہیں چند سکتا تھا لیکن اب یہ پنامہ کی وجہ سے اپورچنیٹی ملی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں پتا ہے کون لوگ ہیں کن کے پیسے بار گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر پالیسی بنانی پڑے گی تاکہ یہ پیسہ جو اس ملک سے گیا ہے اور اپسور کمپنیاں جو بنائیں گئی ہیں یہ سارا پیسہ پاکستان میں لائے جائے اور ان کے اوپر پندرہ بیس پسند جو بھی گورنمنٹ کو ٹیکس وصول کرنا ہے اور ٹیکس وصول کریں اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فردن بھی آپ کی کام آگے بھرا سکتے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اور ہماری ایکوائری سے یہ نہیں پتا چلا یہ ایک ایشو ورلڈ وائیڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے نام تک پتا ہے تو ہم ان کو بلا کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ اوپسور کمپنی میں آپ جو پیسہ لے کے گئے ہیں یہ پیسہ لے کے کیسے گئے ہیں اور میرا یہ کہان ہے کہ اس کو گورنمنٹ کو بیٹھ کے پولیسی اور ہمارے سارے لوگ ماشاءاللہ مینے علیم احمد خان بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹر سراج الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسمبلی میں جائے سینیٹ میں جائے پولیسی بنوائے اور یہ پیسہ پاکستان میں ہم لا سکتے ہیں کیونکہ اس پیسے کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اوپسور اکان بار ان کے ہیں اور یہ آپ نے ہم نے نہیں پتایا ہے یہ تو آپ کو پتا چل چکا ہے کہ آپ کو چار پاس دلین ڈالر ٹیک بھی وصول ہو سکتا ہے اور یہ تو آپ کوئی طور پر کر سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی سیجیشن ہے اکیل کریم ڈیڈی صاحب لیکن ایک چیز اور میں آئے اس میں ایڈ کر دوں ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ نئی فیرست جو ہے ایک نئی فیرست آ رہی ہے جو پرنامہ لیگ کے پارٹ ٹو ہے وہ نئی فیرست جو ہے کسی وقت بھی آنے کو ہے کیونکہ میری بات ہوئی تھی ڈیریکٹر جو ہے آئی سی آئی جے والے ہے رابطہ ہے میری ان سے بات ہوئی تھی ایک نئی فیرست آنے والی ہے اور اس میں مزید نام آئیں گے اس میں سیاستدان بھی ہے اس میں بزنس مین بھی ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لوں میں واپس آتا ہوں اکیل کریم ڈیڈی صاحب نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے کہ ان کا پیسہ جن لوگ کے نام موجود ہیں یہاں پہ پنامہ لیگز میں وہ تو سامنے نام موجود ہیں ان کو بلا کے ان سے پیسہ واپس بلا منگایا جا سکتا ہے اس پہ آپ سرٹن اماؤنٹ جو ہے آپ ٹیکس کی لگا دیں یا ان کا جو بھی ڈیمیجز ان کو لگانے لگا دیں وہ حکومت لے سکتی ہے بڑ دین اگین حکومت موجود ہے کیا حکومت ہے کیا حکومت ایسا کر سکتی ہے کیا حکومت ایسا کرے گی کیونکہ حکومت تو حکومت ہے یہاں پہ تو حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آری فیلال ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتا سولوشن تلاش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں جی کہ سولوشن کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو ایکنومک کرائسز ہے which is very much there بریک پہ جانے سے پہلے اکیل کریم ڈیڈی صاحب کہتے ہیں جناب کے پنامہ پیپرز جو آ چکا ہے اس کے اندر لوگوں کے نام بھی آ چکے ہیں اس میں جناب سیاستدان ہو یا بزنسمن ہو ان کے نام آ چکے ہیں ان سے پیسہ واپس منگوایا جا سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو اگر law enforcement agencies والے چاہے تو ان کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پیسہ واپس لے کے آؤ اور آپ جناب اس پہ جتنا بھی پیسہ ہے اس پہ 20% 30% جو بھی ABC amount ہے اس پہ لے کے ان کو جناب پیسہ واپس لے کے آ سکتے ہیں جو 20% 30% حکومت نے رکھنا ہے اس پہ جو charges لگانے جو plenty لگانی ہے وہ لگا کے پیسہ واپس لائے جا سکتا ہے this is a solution علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں بڑی دیر سے میں نے ان کو hold کرایا ہوئے بڑی دیر سے کافی پی رہے ہیں اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے اور اپنی گائے کی کافی پی رہے ہیں علی محمد مہر صاحب آپ کے پاس کیا solution ہے آپ اکیل کریم ڈیڈی صاحب کی جو suggestion ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا you have something else in your mind ران صاحب جتنا آپ نے مجھے انتظار کر رہا ہے اس کا چوتھوں حصہ جو ہے نا پچیس پرسنٹ آپ نے صبر کرنی ہے اوکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بہت آسان ہے رانا صاحب عمل کرنا سخت ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو اچھی باتیں کرتے ہو مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تم تو قرآن پڑھتے ہو تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کمی بیشی اللہ محب دے رانا صاحب سارے solution ہمارے ادھر موجود ہیں اس ملک کے عوام کے پاس اس کے لیڈران کے پاس ہیں میرا سوال یہ ہے کیا ہماری will ہے کیا ہم مسائل کا حل یقیون چاہتے ہیں یا نہیں اگر چاہتے ہیں تو solutions موجود ہیں سب سے پہلی solution سب سے پہلی solution رانا صاحب کیا آپ کبھی بھی کسی ایسے استاد کو اپنے کسی سکول میں چھوڑیں گے جو teacher تو اس سکول میں ہو پڑھائے تو ادھر تنخاہ تو ادھر سے لے لیکن بچے ادھر نہ رکھے بچے کسی اور سکول میں پڑھائے آپ کہیں گے اس آدمی کے دل میں کوئی کالا جو پاکستان کا حکمران ایک روپے بھی پاکستان سے بار رکھے اس کا مطلب ہے اس کو اس ملک پہ یقین نہیں ہے اس ملک کے سسٹم پہ یقین نہیں ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں چاہے عمران خان ہو زرداری صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو جو کوئی بھی ہو جس کے ٹیسے باہر ہیں اس کو فونی طور پر حکومت سے دور کریں سارے انڈے اندر اس بسکٹ میں ڈالو سارے انڈے اندر ڈالو دوسری بات شروع ہے اس کا نقطہ آغاز نواز شریف ہو نقطہ احتتام نہ ہو پانامہ کے سارے چوروں کو لبیں ان کو لبیں گردن سے پکڑیں گردن سے پکڑیں دوسری تیسری چیز سبق پر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا تچ بولیں اپنی قوم سے عدل کو مضبوط کریں اس صرف ملک سے باہر نہیں ملک کے اندر بے شمار چور موجود ہیں ان کو گردنوں سے پکڑیں ان کو گردنے نہ پی لے گا کون نہ پیے گا میں اگر چوروں رانہ صاحب میں اگر چوروں میں آپ کی چوری نہیں پکڑ سکتا میں آپ کی چوری تر پکڑوں گا جب میں کلیر ہوں تو شجاعت کا سبق پر شجاعت کا دلیر لوگ چاہیے ہیں دلیر لوگ چاہیے ہیں جو ادھر سے تھوڑے گھومے میں ہوں جو اس ملک کو اپنی ماں سمجھیں جو اپنی ماں سے چوری نہ کریں جو اس کے شہیدوں کو اپنا سمجھیں جو خون گر رہا ہے روزانہ یہ کپٹرنس ارسلان شہید ہوا ہے لیکٹرنس ارسلان شہید ہوا ہے ان کے خون کے ایک قدرے کا حساب اپنے پسینے سے کم از کم دے اگر خون نہ دے سکتا ہو اور ایک اور آخری بات اس سیگمنٹ کے لیے طریقہ واردات بدلیں اگر آپ بیمار ہیں اور تیس سال سے ایک ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو یا تو وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے یا آپ خودکشی کے مود میں ہیں اور میرے بھائی یہ جتنے لوگوں پر بیٹھے چلا رہے ہیں ان میں سے ایک بھی مائی کا لال اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا جاگیں خدا کا قوف کریں وہ کوئی اور ہوگا رات کو رونے والا دن کو جاگنے والا یہ دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں رات کو اللہ کی اللہ کی یاد میں اس قوم کے لیے جو ہوئے اکاونٹی بلٹی سسٹم مضبوط کریں اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا بڑے بڑے لوگ ان کی گردنیں ناپیں اور وہ کون کرے گا میں مجھے نہیں پتا کہ موجودہ سسٹم میں کون سا اوپر بندہ بیٹھا ہے جو کرے گا کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بولتے کم ہیں وہ کرتے زیادہ ہیں توہ سکھرا ہوا دماغ چاہیے زمین پہ سونے والے چاہیے زمین پہ مرسیڈیزوں پہ نہیں عام آدمی کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ چاہیے جو شاید ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے ملکہ ٹھیک ہے جی آپ کو آپ چاہیے نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو دلیر بندہ ہو جس کے اندر ستو ہو اور وہ سب پہ ہاتھ ڈالے اور اپنا سکھ پہ کچھ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بچے بھی دروں ہاں اس کے بچے بھی دروں وہ خود بھی دری ہو ٹھیک ہے بچے بھی دروں ساسے بھی دروں اس کو پتا ہو کہ اگر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوتا میرے بچے مریں گے میرے اساسے ادھر تباہ ہوں گے میرا سب کو چھتر ہونا پھر میں بچاؤں گا میاں جاوید لطیف صاحب ہے جی ہمارے ساتھ نہیں ہے کیوں کہاں چلے گے سگنل خراب ہو گئے میاں جاوید لطیف صاحب کا اچھا چلیں میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ سگنل کا پرابلم ہو گئے جی ان سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ایک ایڈی صاحب آپ نے ایک سلوشن دیا یہ تو سلوشن وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی ویل پاور چاہیے جی کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہو جیسے کہ علی محمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسا ہو سر پھیرا ہو جس کے اندر ستو ہو اور وہ جناب ایسا بندہ ہو جو کہ سارے اتصاب کرے لیکن ابھی ہمارے پاس جو سیچویشن کھڑی ہوئی ہے جو ایک ایڈی صاحب اس کا کوئی شورٹ کم سلوشن ہے لانگ ٹم سلوشن تو آپ دونوں نے بتا دیئے مجھے شورٹ ٹم سلوشن کیا ہے ایک ایڈی صاحب سلوشن صرف یہی ہے کہ پھر آپ کو آئی ایم ایس پہ پاس جانا پڑے گا آئی ایم ایس کے پاس ابا میں جانا ہی پڑے گا اور وہ آپ کو ڈسپلن کرے گا لیکن لوگ ابھی آئی ایم ایس کے پاس دو پیک ایج دینے کے بعد جو تیسرے پیک ایج نہ لینے کی جو باتیں کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہیئر ہے اور وہ اتری زیادہ سکتی بلداز نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب آئی ایم ایب آپ کو تیسرا پیک ایج دے گا تو وہ آپ کو کافی ڈسپلن کرے گا وہ آپ کے ٹیکس ریڈ بھی بڑھائے گا وہ آپ کو مطلب سجیشن اسی طرح دیں گے کہ وہ آپ کو ڈسپلن کرے گا اور ڈسپلن کرنے کی وجہ سے الیکشن ہیئر میں ساہت ہو سکتا ہے کہ سیاستدان اس کو ایکسپ نہ کرے پہلے دو پیک ایج جب ہم آئی ایم ایپ سے لے چکے ہیں تو باقی تیسرے کے حوالے سے ہم اس طرح یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایپ کے پاس نہیں جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہم ڈسپلن ہو ہم لوگ خلچ زیادہ کر رہے ہیں کما کم رہے ہیں اور یہ کہ کوئی کاروباری سخت ہوگا وہ اپنی دکان کبھی بھی اس طرح نہیں چلائے گا لیکن ہم اس ملک کو اسی طرح چلا رہے ہیں اور اسی طرح چلا کے آگے لے رہے ہیں اور وہ وہ خلچ کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے ایک پالیسی ضرور بنانی مرے گی گورنمنٹ کو آنے والے دنوں میں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال الیکشن کا ہے تو گورنمنٹ کو ساید یہ چیز اچھی لگے گی بھی نہیں لیکن اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے کاروباری لوگ سارے سٹیک ہولڈروں کو ملکے گورنمنٹ کو باور کرانا ہوگا کہ بھائی آپ اپنے ایکسنسیس کم کریں کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو ڈسیپلنٹ نہیں کریں گے تو روپی میں ویکرس آئے گی اور مہنگائی بہت زیادہ بڑے گی اور آپ بار بار جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کا حل کیا ہے تو مسئلہ کا حل تو نکالنا پڑے گا نمبر ون میں نے وہی کہا پنامہ ایک بہترین اپورچنیٹ ہی ہے اور ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پکڑا جاتا ہے اسی پہ کیس بنتا ہے حالانکہ پتہ ہے پورا پاکستان میں جیدہ تر لوگ غلط کام کرتے ہیں لیکن سزا تو اسی کو دی جاتی ہے جو پکڑا جاتا ہے اب پنامہ والے جب پکڑے گئے تو ہم سزا کیوں نہیں دے رہے بھائی اس کو کیوں نہیں پنیسمنٹ دے رہے یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی بیچارہ پکڑا جاتا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ اتنا بڑا اس کے منی لانڈنگ کیا آپ کی نظر میں کیا ریزن ہے ایک ایڈی صاحب کہ اتنا بڑا ایشو اور بالکل بلیک اڈ وائٹ میں ساری کرپشن نظر آ بھی رہی ہے تو پھر کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے ان لوگوں کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا ہے کیوں پوچھا تک نہیں جاتا ہوں سے یہ تو اپی آر ایف آئی اے اور نیب سے جا کے پوچھے ہم کہ ان کو بلائیں ان کے لوگوں کو بلائیں بھائی یہ اتنے نام آئیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اوپر رحمت ہو گئی کہ یہ سارے نام آؤٹ ہوئے ہیں تو اب اس کا فائدہ کیسے ہوگا اس کو بلائے کیسے جائے گا یہ روپے کیسے واپس لائے جائے گا اچھا اچھا ایک اور چیز آئی ہے سامنے کہ امپورٹ ڈیوٹی آن ایٹیبل اینڈ لگزری آئیٹمز ریز بائی اپ ٹو لائک فیفٹی پرسنٹ اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کی اب یہ خواہیس ہے کہ امپورٹ کم ہو جائے تو جائری بات ہے انہوں نے یہ سٹیپس لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو جیمبل کرنے کا پورا رائٹ ہے اور اگر انہوں نے یہ ان کی نیت ہے کہ امپورٹ کم ہو تو ضرور ان کو ہر قسم کے سٹیس لینے چاہیے لیکن ہمارے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہوتی ہمارا ہی جو امپورٹ کا بل بڑا ہے پچھلے چار پانچ مہینے میں اس کی وجہ اور بھی ہے کیونکہ ملک میں پرپیگنڈا جادہ ہو رہا تھا اور سب کو یہ پتا تھا کہ ڈیویلیویشن فیکٹر ہے تو اس وجہ سے لوگوں نے امپورٹ بہت زیادہ کر لیا اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹیڈ ریٹ ہے پارکر اس سے بھی نیچے آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا امپورٹ کا بل بڑا کم ہو کیونکہ لوگوں نے ایکسیس امپورٹ کیا ہے اور دوسرا ایکسپورٹ کو بھی یہ خیال تھا کہ ساید ڈیویلیویشن ہے تو انہوں نے اپنے سپنٹ ڈیلیگ کیا ہے تو یہ ایک دو فیکٹر بھی ہے جو ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بل میں جو بہت زیادہ دیکھا تھا ہم نے اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسپورٹ بھی تھوڑی بڑھ جائے اور تھوڑی امپورٹ کم ہو جائے تو یہ بھی ایک ہمیں اپورٹنیٹی ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور بھی چیزوں پر نظر رکھنی جائے ہیں کہ کس طریقے سے اتنی بڑی ریپیمنٹ سے ہماری جان چھوڑ سکتی ہے تو میں یہ سورٹم میجرز تو میں نے آپ کو بتائیں کہ آئی امپ کے پاس دیفینیٹ ہمیں جانا پڑے گا اور پرنامہ ایسو کے حوالے سے جتنے لوگ ہیں ان کو مجرم تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو ضرور پاکستان میں ان کے پیسے کو لانا چاہیے اس کے اوپر ٹیکس وصول ہونا چاہیے اس کے لیے ایک پالیسی فوری طور پر اناؤنس ہونی چاہیے مل جاتا ہے تو ہمارے اگلے دو سال سلائٹلی بہتر نکل سکتے ہیں لیکن آگے جا کے ہمیں لینے ہوں گے ہم آرام سے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے پالیسی میکر کے ساتھ لگ کے اس ملک کے اوپر جتنی ڈیٹھ ہے اس کو کم کم وہ تو ختم نہیں جا سکتا ہے لیکن اس کی ریپیمنٹ کا تو ہم ریزول کریں تاکہ ہم ڈیفولٹ کی طرف نہ جائیں ٹھیک ہے عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہے ایک کالر ہے میرے ساتھ میں ان سے پہلے کال لے لوں بڑی دیر سے ہولڈ کیا جی عارف صاحب ہلو رانہ صاحب جی رانہ صاحب جی عارف صاحب رانہ صاحب میں بہت ویلیٹ اس وقت جو آپ نے جو کوشنل ریز کیا بہت آلہ اور میرے پاس سیجیشن ہے ہاں بولے میں بولوں جی جی بولیے بولیے اچھا یہ ہے کہ یہ جو سیاست دان سارے آئے ہوئے ہیں سنٹ کے سینٹ کے سنٹ کے سینٹ سب ایک پریشن ساری ایک رائے ساری بنائیں کہ قومی اسمبلی سینٹ کہ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھیں کہ بھئی آپ ہے ہم پوری قومی اسمبلی سینٹ کی طرف سے ہم ریکوشت کرتے ہیں دنیا کو لائٹر ایشو کریں کہ بھائی لہتے شکر ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں ہمارے پیسے پھسے ہوئیں باہر پھسے ہوئیں اور دنیا چلے ٹھیک ہے عریف صاحب بسرہ صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہے گے جو کالر نے سوال کیا رانہ صاحب مجھے کہا آپ نے جی آپ ہی کو کہا رانہ صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو کیوں آپ سوال آپ نے اٹھایا ہے نا کیوں منطر تو ہے نہیں کسی کے پاس یہ تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا کہتے ہیں نا اللہ بھی ان کے مد نہیں کرتا جو اپنی مد آپ کرتے ہیں ہمیں ہم منحصل قوم اس وقت میں سمجھتا ہوں اچھا جو کالر نے سوال کیا اس کا تو دیوار دے دینا بسرہ صاحب ایک انقلاب کی ضرورت ہے میری بات سن لیں ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جس جس میں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب کت ہم اپنی جو صافر درست نہیں کریں گے اپنے اندر سے وہ جو لوگ جو تمہار کر رہے ہیں جو ٹیکس نے دے رہے جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی نظام نہیں بنے گا اس وقت تک میں بتاؤں جس میں مردیا ہے ہم آئی ایم اف کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم ورڈ بینٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنے والا اچھا میں بسرہ صاحب کی لائن جو ہے نا آپ کا آپ کا سگنل بیچ میں کٹ رہا ہے علی محمد صاحب آپ کے پاس آنسر ہے ان کالر کا صاحب کا عارف صاحب نے جو بات کی رہنہ صاحب میری جیب اگر پیسوں سے بھری ہو اور میں بھوک سے مر رہا ہوں اور آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ جوتہ اتار کے میرے سر پر مارے جی جی اور میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ملک کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا انقلابی اقدامات چاہیے انقلابی فیصلے چاہیے اور یہ دنوں میں آپ کا قبلہ درست ہو سکتا ہے جس کے آفٹر ایفیکٹس لمبے ہوں گے آپ کا مول ٹھیک ہوگا لیکن اس کی ایفیکٹس آپ کو سیکنڈ ویری ڈے نظر آئی ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ اگر آپ کے گھر بے آپ کا گھر علامہ کے رہنہ صاحب اگر آپ کا گھر جل رہو آپ کہیں گے ہم صحیح سے کہیں گے آگے پانی ڈالو یا خود پانی بھریں گے خود بھریں گے یہ جتنے ہمارے لیڈرز ہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں میں سب کو کہہ رہا ہوں دیکھیں میں اپنا آپ سے ابتدا کرتا ہوں میرے پاس سوچے اپنی ذات کی تین چار گانی ہے ایک ٹریکٹر ہے میرے پاس ایک لینڈ پورزر ایک مرسڈیز ہے حلال کی ہے میں اگر ملک ٹھیک کرنا چاہوں میں دونوں بیچ کے میں ایک سزوکی لوں اور قوم سے کہوں کہ لاؤ پیسے ڈالو اور سچ بہنے قوم سے اور قوم کو میرے بھائی یہی تمہیں ارز کرنا ہوں کہ قوم کو ایسا لیڈر چاہیے جو قوم کو پتا ہو کہ میرے ایک ایک روپے کا وہ حسابدار ہے جوابدار ہے تو وہ لیڈر سب سے پہلے اپنا آپ کو پروف کرے یہ کالے کوٹ اور یہ سفیت کپلیں چھوڑیں خطر پہننا شروع کریں اپنا اطافہ جو ہے علی مہر صاحب علی محمد خان صاحب میں آپ کی سجیشن سمجھ گیا ہوں کہ جب تک ختم نہیں ہوگا حکومت پر اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا کون سی حکومت ہو کسی کی بھی حکومت ہو مجھے اس سے کچھ لینا دے نہیں دی لیکن عوام کا حکومت پر نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی علاج نہیں نکل سکتا فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اور سوچئے کہ جناب جو ہمارے سر پہ کھڑا ہوا منڈلار آئے اس وقت جو ایشو اس کو حل کیسے کیا جاستہ ہے تاکہ دوبارہ ایسی سیچوئیشن نہ آئے فیلحال اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی